ہلو پرینڈ ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو چلو فرینڈز آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیسے ہے جو گریلو ساڑی یعنی سیمپل ساڑی آپ ہے جو بہت ہی آسان طریقے سے پہن سکتے ہو اور جب آپ اس طرح سے ساڑی پہنو گے تو آپ بہت ہی سندر لگو گے اور سلم بھی لگو گے تو آپ سب نے دیکھ سکتے ہو پک میں کی آپ کو ہے جو ہم کس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے ہے جو ساڑی پہنو سکھائیں گے تو اس طرح سے آپ ہے جو ساڑی کا ایک راؤنڈ لگا لیجئے اور سامنے ہے جو پلیٹوں کے لیے کچھ ساڑی کا حصہ جو چھوڑ دیجئے پھر آپ ہے جو پلو بنانے کے لیے آگے بٹیے آپ پلو کے لیے ہے جو پلیٹ ہیں وہ ڈال لیجئے دیرے دیرے آرام سے چھوٹی چھوٹی تو آپ کو ہمیں جو ایک دم نزدیک سے دکھا رہے ہیں گی کس طرح سے ہے جو آپ لوگ ہیں جو پلیٹیں ڈال سکتے ہو یہ پلیٹ ہیں جو بہت ہی آسان طریقے ہوتی ہے ڈالنے کے لیے یدی ایک بار آ جائیں تو پھر زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو اس طرح سے آپ پلو کے لیے جو پلیٹیں بنا لیجئے پھر اوپر کی طرف ہے جو پکڑ لیجئے جب اوپر کی طرف ایک حصہ پکڑ لیا جائے تو پھر آپ نیچے کی طرف بڑھتی ہوئی ہے جو پلیٹ ہیں بنا لیجئے اسی حساب سے جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں بنائی تھی اسی حساب سے آپ ان کو دیکھتے ہوئی ہے جو باقی کی پلیٹیں ہیں وہ بھی بنانی ہے آپ کو دھیان رکھیں کہ کوئی بھی پلیٹ بڑی یا چھوٹی نہ ہو ایک دم سائج کے حساب سے یوں اور جب آپ کی ساری پلیٹیں بن جائے تو ایک بار ہاتھ میں لے لیجئے اچھے سے اور پھر ان کو چیک کر لیجئے کہ کوئی پلیٹ ہے جو آگے پیچھے تو نہیں ہے یا دھی کوئی پلیٹ آگے پیچھے ہے تو آپ ہے جو ان کو پھر سے اجزے تھوڑا سا سائی کر سکتے ہو اور جیسے یہ آپ کو لگ جائے کہ ہاں ایک دم سائی ہے تو پھر آپ ہے جو یہاں سیپٹی پن کی سائجتہ سے ہے جو یہاں پر ٹک کر لیجئے جب وہاں پر ٹک کر لیں تو پھر تھوڑا سا نیچے کی طرف پا جائے اور ان کو ہے جو اچھے سے ہے جو ساری پلیٹوں کو ہے جو سائٹ کر لیجئے اس بار ہم ہے جو یہاں پہ ہے جو سیپٹی پن نہیں لگیں بلکہ یہ ایسے ہی بینہ سیپٹی پن کیا ہے جو یہاں کا آگے کا پروسس کریں گے ہم یہ پلو ہے جو یہاں ایسے ہی رکھیں گے کئی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ یہاں پہ بھی ہم ہے جو پلیٹیں صحیح کریں اس جگہ بھی ہم ہے جو سیپٹی پن ڈال دیتے ہیں تاکہ ہماری جو پلیٹیں ہیلے ڈولے نہیں لیکن دیکھ سکتے ہو ایسے بھی ہے جو پلیٹ ہیں وہ بہت ہی سندھ لگ رہی ہیں اور پلو کا جو حصہ ہے بہت بہت زیادہ ہے جو سندھ لگ رہا ہے اور جیسے یہ ہمارا پلو سیٹ ہو جائے پھر ہمیں تھوڑا سا نیچے کی طرف آئیں گے اور یہ جو دابی کے سامنے پلیٹیں ہیں وہ ڈالتے جائیں گے جیسے ہم نے پلو کی ڈالی تھی اسی حصہ سے پلو کی جو پلیٹیں ہیں وہ تھوڑا آسان ہو جاتی ہے ڈالنا یہاں پہ ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آپ آرام سے کر لیجئے اور یہ ہے جو ایک دم گھریلو ساڑی ہے اور ویسے آپ بھار بھی پہن کی جا سکتے ہو بہت ہی سندھ لگو گے اس طرح سے یہ تھی آپ ساڑی پہنو گے تو اس طرح سے آپ جو ساری پلیٹیں ہیں میں بنا لیجئے یہاں پہ آپ جو ایک پلیٹ کے لیے ہے جو تھوڑی سی جگہ چھوڑ سکتے ہو کیونکہ ان کا ہے جو ہم آگے بتائیں گے کیسے کام میں لیں گے اس کو جو ایک پلیٹ کے لیے ہم نے یہاں پہ کپڑا چھوڑا ہے ساری کا اس کو ہے جو ہم کام میں لے کہ ایک دم ہے جو ساری کو ٹائٹ پیٹنگ میں باندے گے تو ایک بار پھر سے ہے جو ان کو صحیح کر لیجئے اپنی پلیٹوں کو وجہ سے یہ سبھی صحیح ہو جائیں پھر ہے جو اس کا ایکشترا بھاگ ہے وہ اندر کی طرف ہے جو ٹک کر لیجئے لیکن ایک بار چیک کر لیجئے کہ ہماری ساری پلیٹیں ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور ساتھ میں آپ کو بتا دیں کہ ایک دم نیو ساری پہنتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہم کو کیونکہ جو پلیٹیں ہیں وہ ایک دم سے سیٹ نہیں ہو پاتی ہیں تو یہ بھی ایک دم نیو ساری ہے گریلو کیونکہ یہ باندے لگ جاتے ہیں تو فیٹ تو ہے جو یہ اپنے آپ سیٹ ہونے لگ جاتی ہے اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اور جب آپ یہ سب پلیٹیں سیٹ کر لو تو اس کے بار جو آر بار حصہ ہے وہ بھی ٹک کر لیجئے اور یہاں سے ہے جو تھوڑا سا حصہ وہ واپس کھولنا ہے اور جو پلیٹوں کے لئے ہم نے جگہ چھوڑی تھی اس کو تھوڑا سا دباؤ دیکھ کے وہاں کے اس کی طرف کھینچنا ہے ایک دم جتنی بھی آپ کو جو ساری کو ٹائٹ چاہیے اسی صاف سے اندر سے ہے جو کپڑا کھینچ لیجئے سلیٹ کا جو بھی ہم نے پلیٹ والا چھوڑا تھا وہاں پہ وہ آپ ہے کھینچ کے ایک دم ٹائٹ کر لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہوگی کس طرح سے ہم ہے جو یہ ساری پہنا سکھا رہے ہیں آپ کو اور ساتھ میں آپ کو بتا دے ویڈیو پسندہ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور پھر ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے کہ آپ کی ساری کیسی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ساری بہت ہی سندر ہے جو تیار ہو چکی ہے تو ویڈیو کو لائک سے ضرور کریں اور ایسی ہے جو اپنا پیار بنا کر رکھیں